سیدھے سنبھل لیے چلتے ہیں جہاں پر دکٹر شفیق رحمان برک کی نمازی جنازہ ہو رہی ہے اور ان کو سپرد خاک یہاں پر کیا جائے گا یہ تصویریں آپ دیکھئے پورے روایت کے ساتھ اور اعزاز کے ساتھ دکٹر شفیق رحمان برک کو یہاں پر قراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے سنبھل میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر پہنچے ہیں انہیں آخری سلام دینے کے لیے اور لوگوں کی بھیر ہے لوگ آخری سلام اپنے رہبر کو اپنے نیتا کو یہاں پر دینا چاہتے ہیں رسولوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں اکلے سیادت کے بھائی یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور ایسے تباہم تار سیاسی لیجان ہے جو اس وقت سنبھل پہنچے ہیں ویٹیو میرمنٹ اس وقت سنبھل میں ہے انتظامیہ کی ضرورت سے کوئی تیاری کی گئی ہے نماز جنازہ یہاں پر ہو چکی ہے اور اب دکٹر شفیق رحمان برک کو قبرستان نے جا جا رہا ہے جہاں پر انہیں سپور دے خاط کیا جائے گا ایسے سنبھل سے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے لیے یہ بڑا نقصان ہے کیونکہ جس طرح سے سماجوادی پارٹی کی کارکردگی دکٹر شفیق رحمان برک کرتے ہیں وہ قابلے تاریخی اور اس بار بھی انتظار دیا گیا تھا اور پانچ بار کے ایم پی رہ چکے ہیں دیکھئے شفیق رحمان برک صاحب صرف سنبھل کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کی ایک بہت بڑی ہستی سیاست میں انہوں نے بڑے بڑے کرتیمان اسطابق کرے ان جیسا ایماندار نیڈر اور اپنی بات صاف گوہی سے رکھنے والا نیتا آج کے دور ہیں بہت خم ہیں ہم ان کی مقصرت کی دعا کرتے ہیں اور گھر والوں کو صبر کی دعا کرتے ہیں ایماندار نیڈر اور میں ساتھ رہوں اپنے طریقے کی وہ سائے پارکی بھی جو اتنا بیوہ اتنا ایماندار اتنا بل پاور سے بھائی ہوئے 93-94 سال کمبر میں دی میں سوستہ واسمال جانے سے پہلے کرتا جتنی اونجا کے ساتھ وہ لوگیں بھی سکری رہے سائے دوسرا ادارہ دیس میں نہیں ملے برساو کا جانا نہ کیول ہماری پارٹی سمجھادی پارٹی نہ کیول سنبھل پالی میں بلکہ پورے دیس کی ایک ایسی سخصیت تھے جو سائے دیس میں کو دوسری نہیں ہے درمیندر جی لیتا جی ملائن سیم میں بھی لگاتار سکری رہنا لوگوں کے مددوں کے لیے لوگوں کے ہتھ کے لیے لوگوں کے کلیان کے لیے یہ اس جمانے کے لوگوں میں ہی یہ بات آ سکتی ہے اکثر وہ کہتے تھے کہ سردے نیتا جی کے ساتھ ملکے انہوں نے پارٹی کو یہاں تک سیچنے کا کام کیا تو میں سوچتا ہوں لیتا جی کے یوپ کے کچھ ایک لوگ تھے اور ان لوگوں کے سب سے اوپر اگر کوئی تھا تو آرڑی بھرساپ تھے یہ نہ کیول سمجھوادی پارٹی کے لیاز سے نہ کیول سنبھل چھتر کے لیاز سے بلکہ پورے دیس کے لیے میں کہوں گا ایک ایسی سکسیت جو سکسیت ہم نوجوانوں کے لیے پیڑنا تھی میں خود کئی بار نوجوانوں سے کہتا تھا کہ نوجوانوں بھرساپ سے چل کے سیکھنا چاہیے ہمیں آپ کو کہ آخر ان کی دن چریا کیا ہے ان کا کھانپن کیا ہے ان کا رہنسین کیا ہے کہ اس عمر میں بھی اور اتنا ہی چاہے وہ جو جو جوانی کے دنوں میں سکری رہے ہوں بیباک رہے ہوں کچھ سا سے لوہ لب رہے ہوں آج کی اس چورانوے سال کی عمر میں بھی ورک صاحب جیسا دوسرا کوئی دہان دیس میں موجود نہیں تھا اور ان کا جانا نہ کیول ہمپاری پارٹی ہمارے چھتر سنبھل یا بلکہ پورے دیس کے لیے ایک ایسے یوک کانتے جو سائد دوسرا کبھی ہم لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ نے دیکھا کس طرح سے شفیق اور ایمان برکو یہاں پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے اور سرکاری اعزاز کے ساتھ انہیں آخری بتائی دی گئی سیاسی لیڈران یہاں پر پہنچے ہیں ایس ٹی حسن بھی یہاں پر پہنچے دھرمین یادف یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے جس طرح سے بیان کیا کہ وہ اپنی بے باقی کے لیے دنیا بھر میں جانے جاتے تھے اور ان کی جس طرح کی سکشیت رہی ہے وہ ایک بڑا نقصان ہے پارٹی کے لیے اور سماجبادی پارٹی کے ساتھ ساتھ جس طرح سے انہوں نے لوگوں سے رابطہ قائم کیا تھا وہ ایک بہت اہم کڑی تھی اور ایسے میں انہی کے راستے پر چلنے کے قواعد دیکھنے کو ملے گی تو شفیق اور رحمان برک صاحب کو یہاں پر خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ان کی نمازے جنازہ آدھا کی جا چکی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ انہیں آخر سلام پیش کرنے کے لیے پہنچے ہیں سماجبادی پارٹی کے تمام تر لیڈران بھی اس موقع پر پہنچے اور کئی سیاسی رہنما بھی اس وقت مذہبی رہنما بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں